اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو میں ایک شلوار کا مہری ڈیزائن مرانا بتاؤں گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ آئندہ کی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں اب یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنی شلوار کی کٹنگ کر کے رکھ لی ہے اور یہ اس کی مہری ہے اب ہم اپنی شلوار کی لیند کا کیا حساب لیں گے وہ بتا دیتی ہوں آپ کو اپنی شلوار کی تیار لیند سے آدھا انچ زیادہ کپڑا لینا ہے جیسے کہ ہماری لیند ہے 38 انچ تو میں نے اسے آدھا انچ ایکسٹرا شلوار میں لے لیا ہے اب ہم ڈیزائن بنانے کے لیے آپ کو پیپر پٹی یا بکرم چاہیے ہوگی یہ دیکھیں یہ میں نے بکرم کارٹ کے رکھی ہے میں آپ کو اس کی چوڑائی بتا دیتی ہوں اس کی چوڑائی ہم پانچ انچ لیں گے اور اس کی لمبائی آپ کو اتنی لینی ہے جتنا آپ کا نیچے سے پونچا ہوگا جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پونچا چوڑا بنے گا اس لئے آپ نے بکرم اتنی لمبی لینی ہے کہ وہ اوپر والے حصوں سے بھی کور کرے آپ کے پونچے کو جیسے کہ یہ دیکھیں میری یہاں سے نیچے سے تو بڑی لگ دیا لیکن اوپر سے وہ اس طرح سے کور کرنی چاہیے میں پھر بھی آپ نے بکرم کی لمبائی بتا دیتی ہوں ہماری بکرم کی لمبائی چوبیس انچیز ہے اس لئے یہ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنا آپ پہنچا رکھیں گے تو میں نے یہ بکرم کی کٹنگ کر لی ہے اس کے بعد شلوار کو سائیڈ پر کریں گے اور ایک سٹر کپڑا لے لیں گے یہ کپڑا بھی ہم وائٹ کلر کا لیں گے اور اس کے اوپر ایک پریس لگا لیں گے تاکہ اس کی سیلوٹ نکل جائے اب ہم اس کے اوپر اس بکرم کو رکھیں گے اس طرح سے اور اسے پیسٹ کر لیں گے آئرن کی مدد سے اور آپ نے پیسٹ کرتے وقت خیال لکھنا ہے اس کی دونوں سائیڈوں پہ آدھا آدھا انچ کپڑا ضائد ضرور ہونا چاہیے جیسے کہ آپ دیکھیں گے میں آپ کو قریب کر کے بھی دکھا دوں گی دونوں سائیڈوں پہ آدھا آدھا انچ کپڑا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آدھا انچ زیادہ ہے جبکہ دوسری سائیڈ پہ ہمارا آدھا انچ سے تھوڑا زیادہ ہے تو اسے بھی ہم کٹ کر کے آدھا انچ ہی کٹ لیں گے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے آدھا انچ سے ایکسٹر کپڑا کٹ لیا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم کو ایک سائیڈ سے اس کپڑے کو اس طرح فول کریں گے اور سلائی لگائیں گے اور دوسری سائیڈ کو ہم اپنے پونچے کی رائٹ سائیڈ کے ساتھ ہم اسے رکھیں گے اور سلائی لگائیں گے اور پھر اس کے بعد اسے الٹی سائیڈ پہ ہم فول کر لیں گے جیسے ہم نارمالی پونچا بناتے ہیں بلکل اسی طرح دیکھیں ایسے راکے میں سلائی لگاؤں گی اور پھر اسے فول کروں گی چلے اب ہم اسے سٹیچ کر لیتے ہیں پہلے ہم ایک سائیڈ سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس آدھا انچ کی کپڑے کو فول کریں گے اور یہاں پہ سلائی لگائیں گے آپ کو یہ کپڑا ایک سائیڈ سے فول کرنا ہے اور دوسری سائیڈ سے آپ کو اسے شلوار کے ساتھ سٹیچ کرنا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اس کی فولڈنگ کر لی اس کے بعد یہ ہماری شلوار کا مہری والا حصہ ہے یہ شلوار کا مہری یعنی کہ ہماری مہری کا میڈل ہے اور اس کے بعد مہری کا میڈل لینے کے بعد آپ اپنی پیپر پٹی کا بھی میڈل لے لیں گے تا کہ آپ کا پہنچہ بلکل برابر بنے اس لیے ہم اس میڈل کے نشان کے اوپر پیپر پٹی کے میڈل کے نشان کے دیکھیں اس طرح سے رکھیں گے اور سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے اب یہ دیکھیں یہاں سے میں اسے برابر کر کے سلائی لگا دوں ہی ہم نے میڈل کے اوپر میڈل اس لیے رکھا ہے تا کہ آپ کا پہنچہ دونے سائیڈوں پر برابر آ جائے ایسا نہ ہو کہ کسی سائیڈ سے زیادہ اور کسی سے کم ہو جائے گا کیونکہ وہ آپ کو نیچے سے تو نہیں پتا چلے گا لیکن اوپر سے آپ کا برابر ہونا چاہیے کیونکہ اوپر والے حصے پہ جاکے ہماری چڑھائی زیادہ ہو جاتی ہے اور اب یہ میں دیکھیں ہم اپنی بکرم کے ساتھ سلائی لگا لیں گے بکرم کے ساتھ سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہماری اس طرح سے سلائی لگیا اور اب آپ اسے اس طرح ایک دفعہ کھول کے پریس کر لیجئے گا اور اسے ایک دفعہ کھول کے پریس کرنے کے بعد میں شلوار کے پہنچے والے حصے پر ہلکا ہلکا پانی چھیڑک کے ایک دفعہ پریس کر لوں گی کیونکہ یہ ہمارا کپڑا کارٹن کا ہے تو اس میں اچھی طرح سے سلوٹ سے نکل جائیں کوئی سلوٹ نہ رہے اور ہمارا اچھی طرح سے پہنچا بان جائیں اب یہ دیکھیں میں نے اسے پریس کر لیا ہے پریس کرنے کے بعد یہاں پہ یہ سلائی کے اندر ہم نے آدھا انچ کپڑا دیا تھا اس کے اندر ہم بلکل مائنر یعنی کہ آدھا کپڑا کار دیں گے آدھا کپڑا اندر ہی رہنے دیں گے کیونکہ شلوار کارٹن کی ہے تو یہ رائٹ سائیڈ سے سلائی والا کپڑا نظر آئے گا اور جو بورا لگتا ہے دکھنے میں اچھا نہیں لگتا تو اس لیے میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے آپ چاہیں تو نہ بھی کٹیں گے آپ کی اپنی چائز ہیں اس کے بعد ہم آپ نے یہ دیکھیں پونچر کو اس طرح فول کر لیں گے اور اس کے اوپر مزید پریس لگائیں گے پریس کا میں استعمال اس لیے کر دیوں کیونکہ یہ ہمارا پونچر چوڑا ہے تو میں چاہتی ہوں اس میں کوئی سلوٹ نہ آئے اور یہ اچھی طرح صفائی سے بن جائے کیونکہ جتنا آپ نیٹلی اسے بنائیں گے اتنا ہی وہ دکھنے میں اچھا لگے گا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے یو ایچ لی ہے اور اس یو ایچ کو ہم اس طرح سے دیکھیں جو ہم نے پہلے کپڑا فولڈ کیا تھا وہاں پہ ایسے یو ایچ کو لگا دیں گے اور اسے فولڈ کر دیں گے آپ کے پاس اگر یو ایچ نہیں ہے تو آپ اس کو کچھائے بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ داگے یہ مدد سے بڑے بڑے ٹانکیں لگا کے بھی کور کر سکتے ہیں لگن میں نے یو ایچ کی مدد سے اسے چپکا لیا ہے دیکھیں اس طرح سے ہمارا چپک گیا چپکنے کے بعد یہ میں اس کی رائیڈ سائیڈ کر دیوں اور دیکھیں اس سائیڈ سے نہیں چپکا اس لئے میں یہاں پہ اگین آپ یو ایچ لگا سکتے ہیں اور اب یہ ہمارا چپک گیا چپکنے کے بعد یہاں پہ یہ جو ہماری ایکسٹرہ بکرم ہے اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے اور یہ اب ہمارا پانچ انچ کا پہنچا ہو گیا اب اس کے اوپر آپ نشان لگائیں گے آپ یہ نشان لگائیں گے ایک انچ کے وقفے پر یہ دیکھیں میں اس طرح نہ رکھوں گی تو پھر ایک انچ پہ دوسر نشان دو انچ پہ تیس تین انچ پہ چار پہ اور پانچ پہ اس طرح یہ میں نے پانچ نشان لگائے ہیں اور اسی طرح میں اب پہنچے کے دوسری سائیڈ پہ بھی پانچ نشان لگاؤں گی دیکھیں اس طرح کرتے ہوئے ایک دو تین چار اور پانچ اب یہ پانچ نشان لگا لیے اب آپ ایک سکیل لے لیجئے اور سکیل کی مدد سے ان نشانوں کو ملاتے ہوئے ایک سیدھی لائن کھینچ لیجئے جیسے کہ میں کھینچنے لگے ہوں یہ دیکھیں ہم نے لائن کھینچ لی اور اسی طرح ہم اپنی پانچوں لائنوں کو کھینچ لیں گے میں نے شروع کی لائنز زیادہ ڈارک لگائی ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آئے اور بعد کی لائنز کو زیادہ ڈارک نہیں کیا اس لیے آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہے کہ ہمیں اس طرح سے سیدھی لائنز کھینچ لینی ہے سیدھی لائنز کھینچنے کے بعد یہ ڈوری ہے ملٹی کلر کی یہ بہت ہی سمپل ڈوری ہے اور آپ کو بزار میں کسی بھی شاپ سے مل جائے گی جہاں سے آپ کو سٹیچنگ کے لیے فیٹے ڈوریاں یہ کچھ بھی ملتا ہے اس میں بیسیکلی چار کلرز ہے یہ آپ کو لائٹ اور ڈارک دونوں کلرز میں مل جاتی ہیں یہ آپ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کس کلر کی شروع سٹیچ کر رہے ہیں اس حساب سے آپ ڈوریوں کے کلر بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ میرے کے اندر بلو ییلو گرین اینڈ میرون کلر ہے تو اب میں اسے اس طرح ایک دفعہ کناری پر رکھ کر لگاؤں گی اور اس کے بعد ایک دفعہ اسے اوپر کی طرف یہ دیکھیں گرین اور میرون کو لگاؤں گی اور اس طرح میں اسے سٹیچ کر لوں گی یہ آپ کو ایک گچھی تقریباً چالیس یا چاس رپے میں مل جائے گی اب یہ دیکھیں اسے کنارے پر ہم اس طرح رکھیں گے اور سٹیچ کریں گے اس میں ملٹی کلرز ہیں تو آپ ایک کلر کا داگہ یوز کر سکتے ہیں آپ جونسا بھی چاہیں میں نے بلو کلر کا یوز کیا ہے کیونکہ اس میں بیسیکلی ڈار کلر تین ہے اور لائٹ کلر صرف ایک ہے جو کہ ییلو ہے تو اس لئے آپ جس کلر کے زیادہ ہوں گے مطلب جو کلر زیادہ ہوں گے آپ وہ والا ٹون یوز کیجئے گا تاکہ آپ کے زیادہ دوری کے اوپر داگے نظر نہ آئیں یہ میری سلائی جو ہے جیلو پر زیادہ نظر آئے گی جبکہ میرون اور گرین پر نظر نہیں آئے گی اور جب آپ کو چالیس سے پچاس روپے میں مل جائے گی اور کسی بھی شاپ سے مل جائے گی آپ ان سے صرف اتنا بولئے گا کہ ہمیں ملٹی کلر میں دوری چاہیے اور اگر آپ کو پھر بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ میری ویڈیو کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اسے بھی شاپ پر دکھا سکتے ہیں اس کی مدد سے بھی انہیں اچھا سے سمجھ آ جائے گی اور اس طرح سے دیکھیں میں اپنے دوریوں کو لگاتے جاؤں گی اور اس کے درمیان میں ایک صرف ہم سلائی لگائیں گے اور آپ نے یہ دوریوں لگاتے وقت ایک بات کا خاص خیال لکھنا ہے کہ آپ کے بالکل سیم کلرز اوپر نیچے نہیں آنے چاہیے دیکھیں اس طرح سے اب میں ملون کو سٹیچ کروں گی آپ نے یہ خیال لکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا نیچے بلو ہے تو اوپر بھی بلو ہی آ جائے اگر آپ کا مطلب برابر آ رہا ہے تو آپ تھوڑی سی دوری کو کٹ کر اس سے اگلا کلر لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ خیال لکھنا ہے کہ آپ کے بالکل سیم کلر اوپر نیچے نہیں آئے اس سے آپ کے پہنچے اچھے بھی نہیں دکھیں گے اور ملٹی کلر بھی نہیں لگیں گے یہ دیکھیں یہ بہت سمپل سا اور بہت آسان ڈیزائن ہے لیکن یہ دکھنے میں بہت اچھا رکھتا ہے مجھ سے یہ ڈیزائن کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے یہ دوریاں کہاں سے لی آپ نے یہ کیسے بنایا ایسے بہت question ہوتا ہے کیونکہ یہ کافی دکھنے میں اچھا لگتا ہے تو اسی طرح یہ دیکھیں میں کلر کمبینیشنز کا حیال لگتے ہوئے دوری کو رکھتے جاؤں گی اور stretch کرتے جاؤں گی اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو آپ دیکھیں گے کبھی تک میں نے جو چار دوریاں لگائی ہیں ان میں میں نے کلر کمبینیشنز کا حیال لگا ہے کہ ہمارے کلر کمبینیشنز ایک دوسرے کے اوپر ایکول نہیں آئیں دیکھیں اس طرح سے اور اس طرح سے میں نے اپنی ٹوٹل ڈوریاں لگا لی اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پونچے تیار ہو گئے ہیں یہ ہمارے دو پونچے ہیں ایک پونچے کو اوپر ہم نے چھے سلائیاں لگائی ہیں اور اس کے لئے آپ کو تقریباً تین گچھیاں درکار ہوں گی لیکن اگر آپ چاہیں تو ایکسٹرہ بھی لے لیجئے کیونکہ اگر آپ اس کے اندر سے زیادہ کٹنگ کریں گے تو وہ آپ کی ضائع جائیں گی اس لئے تین یہ آپ کی آر لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو مارے ویڈیو پسندے ہیں تو آپ نے مارے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبکرائب کرنا ہے نیچے ریڈ بٹن گذبا کے نوٹیفکیشن بھی ضرور پریس کرنی ہے تاکہ میری جو آئندہ لیٹس ڈیزائنز آئیں گے وہ بھی آپ دیکھ سکیں اور اگر آپ اس کے مطلق کوئی سوال ہے یا آپ مجھے بتائینا چاہتے ہیں کہ کیسا لگا آپ کو ڈیزائن تو نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں فولڈ کرنے کے بعد ہمارا یہ پہنچا یہ دیکھیں اس طرح سے بنے گا اور یہاں سے بھی یہ اس طرح سے فولڈ ہے